فیفت رول آف سکسیز ایز ایکسرسائز تیک کیئر آف یور اینرجی یونٹ آپ کو اپنی اینرجی یونٹ کا خیال لگنا ہو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سر آپ کو اتنی اینرجی کہاں سے ملتی ہے آپ اتنی انرجیٹک آپ اتنی آپ کو اتنی طاقت کہاں سے ملتی ہے آپ لگاتار کام کرتے رہتے ہیں تھکان نہیں آپ کو لگتی تو اس کا سیدھا سے سیمپل طریقہ ہے کہ میں اینرجی کو جنریٹ کرتا ہوں آپ کے شریر میں ایشور نے اتنی شکتی رکھی ہے اسیمت شکتیاں ہیں کہ آپ کو اینرجی جنریٹ کرنی ہوتی ہے آپ کو فیل کرنا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے انسان میں کتنی شکتی ہے اسیمت شکتیاں ہیں لیکن وہ شکتیاں کیسے آئیں گے ایکسرسائز جب آپ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی muscles سٹرونگ ہونے لگتی ہیں اور زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں نو گین ویڈاوٹ پین نو گین ویڈاوٹ پین لیکن بینہ درد لیئے آپ کو کبھی کچھ نہیں ملتا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی energy unit برکرہ رہے تو اس کے لئے ایکسرسائز کرنا زیادہ ایکسرسائز نہیں کرنا ہے 10-15-20 minute بہت ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو energy unit ہے وہ increase ہوتی ہے صبح میں آپ push ups کرنے squats کرنے jogging کرنے running کرنے weight lifting کرنے 15-20 minute maximum ہے 30 minute sufficient exercise take care of your energy unit آپ کو daily exercise کرنا ہوتا ہے آپ اپنی energy کی کیسے take care کرتے ہیں آپ کو exercise کرنا ہوتا ہے daily exercise کرنا ہے exercise کرنے سے آپ کی energy آپ نے دیکھا بچوں میں جو energy level ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک کونے میں بیٹھے نہیں رہتے ہیں وہ کودتے پھانتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں وہ اپنی energy کو create کرتے رہتے ہیں اگر آپ اپنی energy کو create کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی energy بنانا چاہتے ہیں اس کو take care کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو exercise کرنا ہوتا ہے اگر آپ فوج میں ہیں تو آپ فوج میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو تھنڈ لگ رہی ہے یہ جارہ لگ رہا ہے یا آپ تھک گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ دس push ups لگواتے ہیں اس کے بعد میں گرمی آجاتی ہے باڈی میں پھر نہیں جارہ لگتا ہے دوڑوا دیتے ہیں رن کرواتے ہیں سامان لات کے پھر باڈی میں energy آجاتی ہے طاقت آجاتی ہے تو اگر آپ فوج میں ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ تھنڈ لگ رہی ہے کیونکہ وہ فوراں ہی آپ کو تھنڈ آپ کی دور کروا دیتے ہیں آپ نے دیکھا بچوں کو بچوں کے اندر بہت energy ہوتی کیوں energy ہوتی کیونکہ وہ بھاگتے دورتے رہتے ہیں بیٹے نہیں رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر energy رہے تو آپ کو exercise کرنا ہوتی take care کیا ہے exercise کریں ہے نا اس کی دیکھ بھال کریں نیلائے دھلائیں ساف سترا رکھیں اپنے باڈی کو تاکہ یہ energetic رہے تاکہ اس میں energy generate ہوتی رہے آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ بات notice کریے کہ جب آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا آپ سفر میں پڑھتے ہیں train میں یا بس میں آرگے ہوتے ہیں یا چلتے پھرتے جیسے tell کے آپ یاد کرتے ہیں پڑھتے ہیں گھر میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو نید آ رہی ہے آپ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں آپ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں گھر میں تو آپ unconscious رہتے ہیں تو آپ زیادہ جاگ روک نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ باہر tell پھر کے تو آپ active رہتے ہیں یعنی آپ کا energy level high ہوتا ہے تو جب بھی آپ پڑھائی کریں tell کے کوتھ بھاند کر کے آپ کو اپنے اندر energy create کرنا ہوتی ہے body کو ہے نا کیسے create کرتے ہیں energy آپ اپنے آپ کو active رکھے جتنا زیادہ active رکھیں گے آلس جو ہے وہ negativity کو connect کرتا ہے اور پھرتی وہ positivity کو connect کرتی تو اگر آپ positive رہنے چاہتے ہیں تو آپ کے اندر پھرتی رہے آپ active رہے بھاگتے دورتے رہیں بچوں کے اندر بہت energy ہوتی کیونکہ وہ active رہتے کوتھے پھانتے رہتے آپ یہ method apply کریں اگر آپ تیچر ہیں آپ بچوں کو جب بھی پڑھائیں تو انہیں بیٹھا کے پڑھانے کی بجائے انہیں ہسا پھرا کے کھیل کھلا کے کود 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 اکٹیویٹی کرا کے تب ہی کہا اکٹیویٹی بیز لرننگ زیادہ اچھی ہوتی کیوں کیونکہ بچہ زیادہ conscious ہوتا ہے جلدی سی گرہن کرتا اس کی ساری اندریہ سب کھلی ہوتی ہے نا تو اپنی انرجی لیویل کو کیسے بڑھائیں گے ایکسرسائز ایکسرسائز مست ہے آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں دردس بیز بیز منٹ میں بیٹھے کام کرتے رہتے سٹرچ لیں زیادہ آپ بیٹھنے کام ہے اٹھ کے push اپس کر لیں گھوم پھر لیں ہرا بھرا جو اٹموسفیر ہے اس کو دیکھنے سے بھی بہت آپ ریلیکس فیل ہوتا باہر اٹھل اوپر اٹھل 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 بہت ضروری ہے اگر ایک جگہ بیٹھے بیٹھے کام کرتے کیونکہ وہ بورنگ ہو جاتا ہے چینج چاہیے اٹھ سبح مورننگ میں کر لیں اور شام میں یوگا کر لیں کچھ بھی دس پندہ منٹ کا کچھ بھی اپنا کریں ضروری ہے زیادہ نہیں کہ چار چار گھنڈے جم میں ویس کریں نہیں آپ کو سمپل کرنا جیسے میں کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں میں صبح اٹھ کے دس پندہ منٹ اپنا بس ایکسرسائز کرتا ہوں کیا کیا کرتا ہوں میں جمپنگ جیکس ہیں سکوارٹ ہیں پش اپس ہیں دس پندہ پندہ بیس بیس سیٹ بنا لیے بس انہی کو ریپیٹ کر لیے دس پش اپس مار لیے پندہ پش مار لیے اس کے آدم جمپنگ جیکس ہوتے ہیں کو دلیے جگئی پہ جمپنگ جیکس اور سکوارٹ مار لیے بس دس پندہ پندرہ تین سیٹ مار لیے مشکل سے پندرہ سے بیس میٹ کا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کی اینرڈی لیے بہت سٹراغ ہو جاتی باقی ٹہل نا ایونی ووک مارننگ ووک تو مست ہی ٹک تو ہمارا رول ہے ایکسرسائز ٹیکنگ کیئر آف یور اینرڈی یونیٹ اپنی اینرڈی یونیٹ کو کیسے ٹیک کیئر کریں گے خوب زیادہ ایکٹیو رہ کے خوب ایکسرسائز کرنا کود پان کرنا پڑھائی میں چیز سپلائی کر کے ضرور دیکھئے آپ جب پڑھیں تو بیٹھ کے پڑھنے کے بجائے ایک بار ٹرائی روگ کریے گا